ساؤت کی مشہور اداکارہ ہے سامن تھا اکی نینی جنہوں نے یوں تو اپنے کرش ایکٹر ناغہ چیتنے سے شادی کی پر کیا آپ جانتے ہیں کہ ناغہ چیتنے سے پہلے بھی ان کا دل کسی اور ایکٹر پر آیا اور وہ ساؤت نہیں بلکہ ایک مشہور بولوڈ ایکٹر ہے جن کی یہ کافی بڑی دیوانی ہے بھی کئی انٹرویو میں یہ خلاصہ کر چکی ہے کہ ناغہ تو ان کے کرش تھے ہی پر وہ ان کے پہلے کرش نہیں تھے بلکہ ایک بولوڈ ایکٹر تھے ان کا پہلا کرش یہ بات جان کر آپ بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے ہوں گے کہ ناغہ سے پہلے ان کا دل آخر کس بولوڈ ایکٹر پر آیا جنہیں یہ اپنا کرش بنا بیٹھی تھی تو اپنے دماغ پر زیادہ ضرور مڈ ڈالیے بس بنے رہیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے این تک خود ہی جہاں جائیں گے پر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں جہاں جب انہیتری سامن تھا کہ نینی کو سبھی لوگ اپنا کرش بنا بیٹھے ہیں وہی ان کے بھی دو ایکٹر رہے ہیں کرش جن میں اسے دوسرے کرش کے ساتھ تو انہوں نے ساتھ جنموں کا رشتہ جوڑ لیا پر پہلے کرش سے یہ دون ہو گئی اور ان کے وہ پہلے کرش ہیں بولوڈ کے ایکٹر رتک راشن جہاں گریک آف گارڈ کے نام سے مشہور ایکٹر رتک ہی ہے وہ جو ناگا چہتانے سے پہلے تھے ان کا کرش اور یہ بات انہوں نے خود اپنے کے انٹرویو میں بتائی ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کے پہلے کرش کون رہے ہیں انہوں نے بینہ سمیں گوایا بنیتا رتک راشن کا نام لیا اور بتایا کہ یہ ان کی پہلے فلم کہونا پیار ہے سے ان کی بڑی فین رہی ہیں جب یہ فلم آئی تھی تب یہ تیرہ سال کی تھی اس سمیں میں انہیں سکرین پر دیکھ انہیں کچھ کچھ ہوا اس فلم میں رتک کو دیکھ کر ان پر ایسا جادو چلا کہ یہ ان کی دیوانی ہو گئیں اور انہیں اپنا کرش بنا بیٹھیں ان کی قاتلانہ سمائل اور گوڈ لیکنگ فیس نے انہیں ان کا دیوانہ بنا دیا کہ یہ کیول ان کے بارے میں ہی سوچا کرتی تھی اور جب بھی ان کی کوئی نئی فلم آتی تو یہ اپنے پیرنس سے جھوٹ بول کر فلم دیکھنے چلی جاتی ہر بار یہ پکڑی جاتی اور بعد نے ممی سے مار خاتی تھی مگر ممی کی مار نے بھی ان کا رتک پر سے کرش ختم نہ ہونے دیا یہ بار بار ممی سے چھپتے ہوئے ان کی فلم دیکھنے جوایا کرتی تھی اس قدر ان کا کریس تھا رتک پر اور اسی کریس کے چلتے انہوں نے من بنا لیا کہ یہ بڑی ہو کر ایک ایک ایکٹرس بنیں گے اور ان کے ساتھ ضرور کام کریں گی اس لئے تو بڑی مشکل سے اپنے پیرنس کو منا کر انہوں نے فلم انڈسٹری میں خدم رکھا پر ان کے ساتھ کام کرنے کے لئے انہوں نے پہلے ایک بڑی ایکٹرس بننے کا فیصلہ کیا کیونکہ بولی وڈ میں تو انہیں کام نہیں ملا اس لئے یہ ساؤتھ میں چلی گئیں اور ایک بڑی ایکٹرس بن کر اپنی پر اسی دوران ان کی ملاقات ہو گئی ناغا چہتانے سے جن سے پربھاوت ہو کر یہ انہیں اپنا کرش بنا بیٹھیں اور انہیں یہ اتنی پسند آئی کہ انہوں نے انہیں اپنا جیون ساتھ ہی چن لیا اس طرح یہ ان کے ساتھ شادی کر کے اپنے زندگی میں بھیزے ہو گئی ہیں اور ان کا رتک پر سے کرش دیرے دیرے ختم ہو گیا ہے جس کے بعد وہ بس بن کر رہے گا ان کا پہلا کرش تو دوستو سامن تھا کی طرح کہ آپ کا بھی رتک روشن پر کرش رہا ہے اگر ان پر نہیں تو کون سے ایکٹر یا ایکٹرس پر آپ کا کرش ہے آپ ہمیں ان کا نام کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی فلم جگت سے جڑی ایسی ہی چٹپٹی خبر کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں